موسیقی السلام علیکم ناظرین آج چودہ اگست ہے آپ کو چودہ اگست کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اس بات کا فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ چودہ اگست کی خوشیاں منانے کا بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے ہر سال چودہ اگست کا دن آتا ہے ہم سب لوگ جشن مناتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر لوگ چودہ اگست کا جشن اس وجہ سے نہیں منا سکتے کہ ان کے پیارے لاپتہ ہیں یا ماورائے آئین ماورائے عدالت انہیں قتل کر دیا گیا ہے میں ہر رزانہ یہاں پر ایف نائن پارک میں آتا ہوں یہاں کچھ بزرگ لوگ ہیں ریٹائٹ بیروکریٹ ہیں جنرلسٹ ہیں ججز ہیں آرمی کے لوگ ہیں وہ سب یہاں پر ایکسسائز کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں تو گزشتہ روز یہاں پر ایک بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا یعنی اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں سب کے اختلاف ہے کہ پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا تو گزشتہ روز بھی یہ سارے سینئر لوگ ہیں سب یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا اور ہر محکمہ دوسرے محکمے کو پاکستان کی خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہر شخص دوسرے شخص کو خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو مسائل کے ذمہ دار سمجھتا ہے ہر ادارہ اپنے کندے سے خرابیوں کا تمام تر بوجھ اتار کر دوسرے ادارے کے کندوں پر ڈال دیتا ہے کہ خرابیوں کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں کی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور خرابیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے رہیں یا ہم یہ کہہ دیں کہ جب تک اوپر سے ٹھیک نہیں ہوگا نیچے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا یا یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک نیچے سے ٹھیک نہیں ہوگا اوپر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے دونوں صورتیں کر کے دیکھ لی ہیں پاکستان میں لوگوں کو درست کرنے کے لیے نیچے سے تحریکیں بھی اٹھائی گئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی تنظیم جمعیت علماء اسلام تبلیغی جماعت دعوت اسلامی یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو نیچے سے ٹھیک کر کے اوپر لانے کے لیے تھی اور اوپر سے ٹھیک کر کے نیچے تک لانے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اہل اقتدار نے اس پر کافی سوچ رچار کیا اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ اوپر سے جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نیچے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک پاور سیکٹر جو ہے اسے تبدیل نہ کیا جائے اس میں تبدیل نہ آئے تو نیچے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تو قدرشتہ روز میں نے ان کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ ٹھیک کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور خرابی کیا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے اور دیگر مسائل کی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اداروں کو چلانے کے لیے محکموں کو چلانے کے لیے آئین بھی موجود ہیں قوانین بھی موجود ہیں قوائد اور ذوابت بھی موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس آئین پر اس قانون پر اس قائدے اور ذابطے پر کوئی عمل نہیں ہو رہا میں اس ایف نائن پارک میں بیٹھا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے میرے تھوڑے سی پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اس پارک میں جگہ جگہ پر یہ لکھ کے لگایا گیا ہے کہ یہاں سگرٹ نوشی منہ ہے اور یہ بزرگ کوئی انپڑ آدمی نہیں ہے بڑی اچھی گاڑی ہے ان کے پاس بری ضب دست قسم کی وضع قطع ہے اور یہ لگ رہے ہیں کہ بہت ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی ہیں بہت پڑے لکھے آدمی ہیں لیکن یہ یہاں بیٹھے ہوئے سگرٹ پی رہے ہیں پتہ نہیں کون صاحب ہم اپنا حلقہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان سے بھی جب پوچھا جائے کہ پاکستان کی خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پوری دنیا کی کندوں پر ڈال دیں گے اور اپنے آپ کو اتنا معصوم ثابت کریں گے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ کاش یہ اپنا جو دامن ہے اسے نچوڑیں تو ہم اس سے وضع کر لیں تو مسئلہ حاصل میں ہم سب کے یہی ہے کہ ہم سب لوگ خرابیوں کا بھی ہمیں پتا ہے خرابیوں کی ذمہ داری دوسروں کو پر کے کندوں پر ڈالنا بھی بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے تو اپنا کردار ادا کرنا نہیں جانتے تو آج چودہیں گست ہے زیادہ لمبی باتیں کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیمہ تقولون امالہ تفالون ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے تو آج ہم سب کے لئے یہ عملی منافقت جو ہے یہ چھوڑنے کا دن ہے کاش ہم سب لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں کامیاب لوگ اور کامیاب قومیں وہ ہیں جو چلاکیاں زیادہ نہیں کرتی جو زیادہ ہوشیاریاں نہیں کرتی جو زیادہ فلسفے اور حکمت کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالتی ہیں جو مروجہ فلسفے ہیں ان کے اندر بلکہ وہ سیدھے سادھے لوگ ہیں جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں پورے دل اور جان کے ساتھ ٹھیک سمجھتے ہیں اور پھر جس چیز کو دل اور جان کے ساتھ ٹھیک سمجھتے ہیں اسے دل اور جان کے ساتھ کرتے بھی ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا نعرہ اور ہے ہمارا کردار اور ہے ہم اندر اور ہیں ہم باہر اور ہیں ہم مسجد میں اور ہیں ہم مسجد کے باہر اور ہیں ہم پاکستان کے اندر اور ہیں پاکستان کے باہر اور ہیں ہم وہی لوگ ہیں نا جو پوری دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے قوانین کی اور قوائد اور ذوابت کی اس طرح پابندی کرتے ہیں کہ جیسے ہم صدیوں سے انہی ممارک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم آتے ہیں سرزمین پاکستان پر قدم رکھتے ہیں تو ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے اے پاکستان ہے جی یعنی یہ پاکستان ہے یہاں سب کچھ چلتا ہے وہ بات ہوں نے جتے ہوئے پتر جمال کھوتا کھرکا سب علال تو ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جو چیزیں مطلب ہے کہ پوری دنیا میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم نے فالو نہیں کرنی کبھی بھی ہمت نہ ہوتی یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امریکہ میں کسی پارک میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں کبھی بھی ان میں ہمت نہ ہوتی یہ لندن کے کسی پارک میں بیٹھ کے سریاں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا پیارا ملک ہے اسے ہم نے بڑی مشکلوں سے تباہ کیا ہے ہم نے اسے بہت محنت کیا ہے اس کو غرق کرنے میں اسے ڈبونے میں اسے تباہ برباد کرنے میں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ خود اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ کچھ چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہمیں کر لینے چاہیے پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان کیا کسی جزیرے کا نام ہے پاکستان میں ہوں اور آپ ہیں وہ ہم بچپن میں ایک ملی نغمہ گایا کرتے تھے کہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری شان ہے تو میرا ایمان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو میں اگر اچھا ہوں گا تو پاکستان اچھا ہوگا میں اگر مضبوط ہوں گا تو پاکستان مضبوط ہوگا میں سہت مند ہوں گا تو پاکستان سہت مند ہوگا میرے بچے پڑے لکھے ہوں گے تو پاکستان کے بچے پڑے لکھے ہوں گے تو آپ کچھ بھی نہ کریں صرف اپنے آپ پر فوکس کریں اس بات کا اہد کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے اپنی صحت کا بہت اچھے سے خیار رکھنا ہے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی کوئی ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے خلاف ہیں ان کو اپنی جسم کا حصہ نہیں بنانا اب آپ کے لیے تو شاید یہ بات اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب یہ دیکھیں جو پیچھے نوجوان گزر رہے ہیں اور یہ کٹ کٹ کھیل کے آئیں یہ یہاں پر بلکل من انٹری پر لکھا ہو ہے کہ پارک میں کرکٹ کھیلنا یہ بلکل منہ ہے لیکن یہاں کھیلنے کے لیے آئیں اور سات گراؤنڈ ہیں وہی وہاں پر کھیل اور یہ سارے پڑے لکھے بچے ہیں آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ کمز کم انپڑ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن انپڑ لوگ میں اللہ معاف کرے انپڑ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اس ملک کو اس زکا تک لانے میں سب سے زیادہ کردار اس ملک کو تباہ و برباد کیا اور یہ دیکھیں ابھی یہ ماشاءاللہ یہاں سے اور یہ میں نہیں دکھانا چاہتا ان کی شکلیں کیونکہ یہ غیر اخلاقی بات ہے لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں یہ انتہائی بدترین کام اور لیکن یہ بھی وہی ہوں گے جو صبح و شام بیٹھیں گے چائے کے سٹال پر اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہیں گے پاکستان کو جی عمران خان نے تباہ کر دیا پاکستان کو نواز شریف نے تباہ کر دیا آصفری زرداری نے پاکستان کو تباہ کر دیا لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا لمحہ لمحہ ہمارا یہ جو ہم قطرہ قطرہ کر کے اس ملک کی رگوں میں زہر گھوڑ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ہم کبھی بھی اس بات پر نہیں سوچیں گے تو میں آپ سے جو بنیادی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ آپ صحت مند ہوں گے تو پاکستان صحت مند ہوگا تو آج سے آپ کم از کم اس بات کا احتمام کر لیں اعلان کر لیں کہ ہم سگرٹ نہیں پینے گے پان گھٹکہ سپاری نہیں کھائیں گے نسوار نہیں ڈالیں گے پوری دنیا میں کوئی ایک ڈاکٹر اگر مجھے بتا دیں جو یہ کہے کہ سگرٹ پینے کا پان گھٹکہ سپاری یہ کھانے کا اور نسوار ڈالنے کا تھوڑا سا بھی نا چٹکی برابر بھی فائدہ ہے انسانی صحت کے لیے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے اور آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ان چیزوں کا صرف نشاہ ہے آپ کو اور اس کا کوئی ٹکے کا فائدہ آپ کو نہیں ہے تو کم از کم اس بات کے احتمام کر لیں اور دوسرا کام آپ یہ کر لیں کہ یہ تیہ کر لیں کہ آئندہ کے بعد کولا کرکٹ جو ہے اسے ہم راستوں میں نہیں پھینکیں گے اپنے گھر کے باہر نہیں پھینکیں گے اور گاڑیوں سے شیشے نیچے کر کے بھی نہیں پھینکیں گے اور کولا کرکٹ کو ہم اسی جگہ پھینکیں گے جہاں پر اس کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے اپنی گاڑی میں شاپر میں ڈار کے رکھ لیں گے پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات کولا دان میں بدل چکے ہیں سب سے خوبصورت ترین جگہیں کچرے کا ڈھیر بن چکی ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ہے خوشکی اور تری پر جو فساد برپا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہم نے خوبصورت ترین مقامات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ جائیں جہاں کہیں آپ دیکھیں گے پڑے لکھے لوگ ہوں گے بندہ ان سے کہتے ہی شرماتا ہے وہ آگے سے ہمیں انگریزی میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں بھائی آپ انگریزی بولیں عربی بولیں فرانسیسی بولیں جو زبان بھی بولیں آپ اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے آپ صفائی کے خیال نہیں رکھتے تو آپ گدے ہیں ایک نمبر کے گدے ہیں اب آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں گدہ کیوں کہا ابھی دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصرحوم کمصر الحمار ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مزار گدے کی یہ بتر ہیں گدے سے بھی اور گدے کی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ گدے کی ایک ہی خوبی ہے اس کی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز سب سے بدترین آواز ہوتی ہے اور بدترین آواز کیا آواز ہوتی ہے ایک تو بدترین آواز وہ ہے جو میری اور آپ کی سماعتوں کو اچھی نہیں لگتی اور ایک بدترین آواز وہ ہے کہ جو نکل رہی ہے آپ کے موں سے کہنے کا انداز تو بڑا مزک ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی شائستہ ہے لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر خود آپ عمل پیرا نہیں ہیں اس پر آپ عمل نہیں کرتے تو یہ اصل میں بھی ایک بدترین آواز ہے تو آپ کی مثال گدے کی ہے آپ اگر اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ آپ کی چیزوں سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو یہ دوسری بڑی بات ہے ایک سب سے پڑی بات کہ اپنے آپ کو نشے سے بچائیں دوسری بات آپ کہیں بھی کچرا کولا یہ ساری چیزیں کہیں باہر مت پھینکیں دوسری بات اور اس کو پراپر جگہ پر لگائیں یہ آپ کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے آپ کو زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں آپ خود بھی سارے کام کر سکتے ہیں اور تیسری جو میری آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عبادی انتہائی بدترین طریقے سے بڑھ رہی ہے اور آپ کو علم ہے کہ آئے روز بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ پیدا ہم کر رہے ہیں لیکن اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا کریں گے کیا اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے اولاد پیدا بھائی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے آپ گھر میں اتنی گاڑیاں رکھتے ہیں جتنی آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے آپ گھر اتنی جگہ پر بناتے ہیں جتنی جگہ کی آپ کو ضرورت ہے تو وہاں گزارہ کرتے ہیں تو خدا کے لئے یہاں ہی تھوڑا سا گزارہ کر لیں پاکستان کی عبادی بلکل ہمیں ڈبو رہی ہے ہمیں اس زگہ پر لے کر جا رہی ہے کہ مستقبل میں ہمارے پاس عبادی ہوگی اس کو کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس وسائل کی بہت شدید قسم کی کمی ہے اگر حکومت اپنا کام نہیں کر رہی تو خدا کیلئے آپ ہی غور کر لیں تو آپ کم از کم اس بات کا احتمام کر لیں کہ بچے کم پیدا کریں اور ایک عاد بچہ بہت ہے اگر آپ کی عبادی کم ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ عرصے تک کام میں آئیں گے اور آپ کی اولادیں ایک اچھے ماحول کے اندر اچھی انوائرمنٹ میں پل بڑھ سکیں گی ان کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے اچھی صحت کی ضرورت ہے اچھے ماحول کی ضرورت ہے تو اس کے لئے آپ کام کریں تو عبادی کی اوپر کنٹرول کرنا یہ کم از کم اس پر ذرا غور کر لیں اور آپ صرف پانچ دس میٹ اکیلے بیٹھ کے ذرا توجہ کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس پر ہر کوئی آقل بالغ انسان پہنچتا ہے اچھا یہ تین باتیں ہوں گی چوتھی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پوری پاکستانی قوم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا اور اس مشکل ٹائم دیکھنے کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی ذہنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیں اور ذہنی صحت پر توجہ دینے سے آپ کے اندر بڑی مصبت قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی اور وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کو بہت اچھے راستوں کی طرف لے کر جائے گی اور آپ کے زنگی پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے آج کل ہر شہس ٹینشن کا ڈپریشن کا ہائی بلیڈ پریشر کا لو بلیڈ پریشر کا اور ہارٹ کیشوز جو ہیں یورو کیسیڈ ہے ان سب بیماریوں کا شکار ہے ہر شہس پانچ چھے گولی ہیں آج کے روزانہ کھا رہا ہے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں ووک کریں اور خوبصورت لوگوں کے ساتھ ملیں اچھی کتابیں پڑھیں آپ کی زنگی بہت ہی خوبصورت ہوتی جائے گی اور اس بات کے جب آپ احتمام کریں گے سائیکل چلائیں گے ووک کریں گے ایکسرسائز کریں گے اور کم از کم آپ کو روزانہ اپنے لیے دو سے تین گھنٹے ضرور لنگا لنے چاہیے آپ دو سے تین گھنٹے اپنے آپ کو دیں گے آپ صحت مند رہیں گے آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی خوش رہے گی آپ کی وجہ سے آپ کے بچے خوش رہیں گے آپ کے کولیگ خوش رہیں گے آپ کا جو کام ہے آپ کی جو پروڈیکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا چیزیں بہتر ہوں گی یہ میں نے آپ کو چار چیزیں بتا دی پانچ فین اور آخری چیز یہ ہے ہم سب لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں جس بات کا آغاز میں نے کیا تھا کہ کس طرح یہ ملک ٹھیک ہوگا آپ چھوڑ دیں باقی لوگوں کو آپ اپنی جگہ پر جہاں کہیں کام کرتے ہیں جس ادارے میں کام کرتے ہیں آپ سکول کے طالب علم ہیں آپ کالج کے طالب علم ہیں آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں آپ کسی محکمہ میں جاب کرتے ہیں آپ فوج میں ہیں آپ پولیس میں ہیں آپ سیاستدان ہیں آپ مذہبی استاد ہیں آپ یونیورسٹی کالج میں پڑھانے والے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجنئر آپ کچھ بھی ہیں ایبن کہ آپ سپورٹس مین ہیں صرف یہ کام کریں جو کام آپ کر رہے ہیں یہ جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ کریں پورے اخلاص کے ساتھ کریں پوری وفا کے ساتھ کریں پورے کردار کے ساتھ کریں آپ یقین مانیں صرف آپ کی وجہ سے ایک اکیلے آدمی کے وجہ سے پورا پاکستان بدل سکتا ہے کیونکہ خوشبو جب خوشبو دیتی ہے تو وہ اس بات کا احتمام نہیں کرتی کہ فلان کے ناک میں خوشبو نہیں جانی چاہیے اور فلان جگہ تک خوشبو نہیں جانی چاہیے خوشبو کی تو خوبی یہی ہے کہ وہ پھیلتی رہتی ہے خوشبو پھول ہمیشہ اپنی خوشبو دینے میں کنجوس ہی نہیں کرتا تو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے اچھے طریقے سے اور اچھے سلیقے سے کام کر رہے ہوں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے عمل کی اور آپ کے کردار کی خوشبو آپ کے گھر میں آپ کے محول میں آپ کے آفس میں آپ کی سوسائیٹی میں آپ کا جو رنگ ہے اسے نمائع کرنے میں اہم کردار دار کرے گی پاکستان اس طرح ٹھیک ہوگا آپ باقی سارے کام چھوڑ دیں یہ جو پانچ کام ہیں اپنی صحت اپنے بچوں کی صحت اپنے معاشرے کی صحت اپنے جو کام ہے پورا اس کو دیانداری کے ساتھ کرنا بچوں کی پیدائش میں آپ کنٹرول کرنا اور نصوار منشیات وغیرہ ان کے استعمال ترک کر دینا واق وغیرہ کرنا یہ سارے کام آپ کریں آپ یقین مانیں آپ پاکستان کے جہنون لوگ ہوں گے آپ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہوں گے آپ پاکستان کے خوشحال ترین لوگ ہوں گے آپ پاکستان کے خوشگوار ترین لوگ ہوں گے اور آپ پاکستان کے بہترین لوگ ہوں گے پورا سال یہ کام کریں اگلے سال آپ کا تن من دھن اپنے پورے وجود اور پھیپروں کی پوری قوت کے ساتھ یہ نعرہ لگائے گا کہ پاکستان زندہ بات اور پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ جس مذہب سے جس قوم سے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں ہمیں ان سب کا احترام کرنا ہے ان کے خیالات کا ان کے کلچر کا ان کے ثقافت تہذیر تمدن سب چیزوں کا تو ان کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے یہ کوئی آخری طریقہ نہیں ہے آپ اس میں کوئی چیز اضافہ بھی کر سکتے ہیں بہتر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ ان کے اوپر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں آپ یقین مانیے آقواتس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اسپتالوں میں رش کم ہو جائے گا آفیسز کی ایکوالٹی اور برک بڑھ جائے گا آپ کی ذاتی شخصیت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور پاکستان اچھے سے اچھا ہونا شروع ہو جائے گا بنیادی بات یہ ہوئی تھی کہ تبدیلی اوپر سے آئے گی یا تبدیلی نیچے سے آئے گی تبدیلی کہاں سے آئے گی تبدیلی یہاں سے آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا تو جب تک آپ اپنی حالت کو بدلنے کی جس جو اور کوشش نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی بچمن میں ہم سکول میں ڈیبیٹ وغیرہ کیا کرتے تھے تخریروں میں حصہ لیتے تھے تو ایک ربائی ہم پڑھا کرتے تھے تو اسی کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا پھر جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا مجھے بھائی گا مجھے بھائی مجھے بھائی جب کلے گا